حضرت شاہ شرافت علیمی رحمت اللہ علیہ کرامات و خرق عادات کے اظہار سے بلکل خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے حالات و معاملات کو کوشیدہ رکھنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے پھر بھی آپ کی ذات محمودہ صفات سے دن رات کرامات کا ظہور ہوتا رہتا تھا یہ تصرف تو آپ کا عام تھا جس کو آپ کے جتنے مرید ہیں سب جانتے تھے کہ مرید ہونے کے خیال سے ہی آپ کی طرف رجوع ہوتے ہی مزاج کی سختی اور برائی دور ہو جاتی تھی اور اپنی تمام برائیاں اور کوتاہیاں نظر کے سامنے آ جاتی تھی اصل میں یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ مخلوق فسپ و فجور چھوڑ کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ اور راغب ہو جائے اور لوگوں کے دلوں سے قدورت و سختی دور ہو جائے اللہ کی مخلوق کو راہ راست پر لانا ہی اولیاء اللہ کا کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو غیبی طاقت عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی و اصلاح فرمائیں لہٰذا چند واقعات کشف و کرامات جو برادران برگزیدہ معتقدان کامل صحیح العقیدہ سے نہایت تحقیق و تصدیق کے ساتھ سننے میں آئے ہیں یا خود دیکھے ہیں بیان کیے جاتے ہیں حضرت شاہ محمد سقلین میاں حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر شاہ شرافت میاں رحمت اللہ علیہ ککرالہ شریف میں تشریف فرما تھے پڑوز کی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور صبحوں سے میرے والد پر سکرات موت تاری ہے وہ بہت ہی کرب میں مبتلا ہیں نہ ہی ان کی تکلیف کم ہوتی ہے اور نہ ہی دم نکلتا ہے حضور چل کر دم فرما دیں تاکہ مشکل حل ہو جائے آپ اس کے ہمراہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے ساتھ میں میں بھی چلا گیا جب آپ اس کے گھر پہنچے تو واقعی اس شخص کی حالت نہایت بری تھی کریا سیاہ و بدمنظر چہرہ حول تاری جب وہ سسکی کے ساتھ سانس لیتا تو بہت ہی دراونی چیخ نکل جاتی تھی دو تین لوگ پاس بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت اور دعائیں پڑ رہے تھے مگر تکلیف میں کوئی کمی معلوم نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر لمحہ تکلیف میں اضافہ ہی ہو رہا تھا آپ چار پائے کے قریب تشریف لے گئے اور دم فرمایا آپ کے دم فرمانے پر اس شخص نے بہت ہی حیبتناک چیخ کے ساتھ سانس لی آپ نے فوراں ہی ایک اور پھونک ماری آپ کی دعا کے تفیل اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوراں اس کا انتقال ہو گیا آپ واپس تشریف لے آئے مگر مجھے اس طرح کی بیچینی اور بیقراری ہو گئی کہ اس وقت تو اس کی مشکل آسان ہو گئی قبر اور حشر میں اس کا کیا حال ہوگا اسی خیال اور بیچینی میں میں بار بار اس کے گھر جاتا اور دیکھتا کہ چہرے کی سیاہی اور حیبت دور ہوئی کے نہیں مگر لحظ با لحظ حالت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی میں نے خود اپنے ہاتھ سے غسل دلوایا اور کفن پہنوایا آخر وقت تک مجھے کوئی تبدیلی معلوم نہیں ہوئی لوگوں کے عرض کرنے پر حضور شاہ شرافت میں رحمت اللہ علیہ نے نمازیں جنازہ پڑھائی اور قبرستان بھی تشریف لے گئے اور دفن کر کر چلے آئے میں بھی ساتھ ہی واپس آ گیا جب میں گھر آ کر لیٹا رات کے گیرہ بجے ہوں گے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کیا دیکھا ہوں کہ میں اس کی قبر پر کھڑا ہوں دو فرشتے عذاب کر رہے ہیں فرشتوں کی شکلیں بہت ہی دراونی تھی بڑی بڑی سرخ آنکھیں جیسے آگ کے گولے ہوں فرشتے ہاتھ میں بہت بھاری ایک ایک گرز لیے ہوئے ہیں فرشتے پوری قوت سے گرز مارتے ہیں جس وقت وہ گرز صاحب قبر پر پڑتے تو گرزوں میں سے آگ جھڑتی جس سے پوری قبر آگ کی چنگاریوں سے بھر جاتی وہ بہت زور سے چیخ پڑتے جیسے ہی وہ چیختے ویسے ہی میرے مو سے بھی چیخ نکل جاتی گھر کے سب لوگ میری چار پائے پر جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے میں نے کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا اور کہہ دیا کچھ بات نہیں ایسے ہی خواب دیکھ لیا تھا تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ پھر وہی منظر نظر کے سامنے آ گیا پھر میری چیخ نکل گئی دھر والے لوگ چار پائے پر بیٹھے ہی تھے سب نے مجھے پکڑ لیا پھر تو یہ عالم ہو گیا کہ جہاں پانچ سات منٹ گزریں دیکھوں کہ قبر پر کھڑا ہوں جیسے ہی صاحب قبر کی چیخ نکلے میں بھی چیخ پڑوں ہر چند ادھر سے دھیان ہٹانا چاہا مگر دھیان نہ ہٹے گھر کے سب لوگ بھی پریشان ہو گئے اور گھبرانے لگے اس وقت میری عجیب حالت تھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا سانس پھولے جا رہی تھی چہرے پر دہشت تاری تھی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کروں مگر پھر بند ہو جاتی یہ سب کچھ جاگتے ہوئے ہو رہا تھا میری کیفیت صبحوں تک رہی فجر سے قبل میں نے دیکھا کہ حسب سابق قبر پر کھڑا ہوں اور فرشتے گرز اٹھا کر مارنا ہی چاہتے ہیں کہ حضور شہ شرافت میاں تشریف لے آئے اور آپ نے فرشتوں سے گرز چھین لیے اور ان کو بھگا دیا اس وقت صاحب قبر نے ایسی پرسکون سانس لی جیسے کوئی بہت پیاسا دھوک میں چل کر آئے اور اسے سایا مل جائے اور سایا میں بیٹھ کر تھنڈا پانی پیئے با خدا اس وقت ان کی تھنڈی سانس لینے سے جو آواز نکلی تھی وہ اب تک میرے کانوں میں بجتی ہے